تو اس طرح جو کار کردگی تھی پاکستان کی بڑی مایوس کن رہی اگرچہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ماضی میں پاکستان کے بڑے بڑے ٹاپ کے فاس بولرز بیٹسمن گئے ہیں آسٹیلیا لیکن پاکستانی ٹیم کو شکست سے دو چار ہونا پڑا اس ٹیم سے توقع کی جا رہی تھی جس طرح سے میلون میں پاکستان نے کم بیک کیا جس طرح سڈنی میں کم بیک کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اپنے یوٹیوب چینل ایم آئی بی سپورٹس پر میں ہوں مرزا اقبال بے آسٹیلیا نے پاکستان کے خلاف وائٹ واش کیا اور سیریز تین سفر سے جیت لی اس طرح ملسل سترہ ٹیسٹ میچز میں آسٹیل بی ٹیم نے اپنی سرزمین پر پاکستان کو ہرایا جب پاکستانی کرکٹیم آسٹیلیا روانہ ہو رہی تھی تو یہ توقع کی جاری تھی کہ پاکستان کچھ فائنٹ بیک دے گا نئے کپتان تھے شان مسود شان مسود نے کپتان ہی تو بہت اچھی کی لیکن بیٹنگ کے شعبے میں اگرچہ انہوں نے میلبرن ٹیسٹ کی دونوں اننگز میں نس سینچیاں بنائی لیکن پر ٹیسٹ میچ میں وہ جلدی آؤٹ ہو گیا اور سیڈنی ٹیسٹ میں بھی ان کی کار کر دے گی اتنی اچھی نہیں رہی لیکن بحیثیت کپتان انہوں نے یقیناً لوگوں کو متاثر کیا پاکستان کی بیٹنگ اس سیریز میں بلکل جسے کہنے جائے بجی بجی نظر آئی بابر آزم جن پر بہت انحصار تھا انہوں نے اس سیریز میں ایک سو چھبیس رنز سکور کیے سعود شکیل کہ جو ایشیای وکٹو پر رنز کے امبان لگا رہے تھے آسٹرییا میں جا کر وہ ایکسپوز ہو گئے اور وہ صرف بانوے رنز بنا سکے چھے ٹیسٹ میچز میں اسی طریقے سے سلمان علی آغا نے بھی اگرچہ دو نس سینچیاں بنائی لیکن وہ بھی اتنی اچھی بیٹنگ نہیں کر سکے اور پھر محمد رزوان کو جو آخری دو ٹیسٹ میچز میں موقع ملا اس میں انہوں نے اچھی بیٹنگ کا مظاہرہ کیا لیکن اس ٹور کی جو دریافت ہے وہ آمیر جمال ہے ستائیس سالہ آمیر جمال نے اٹھارہ وکٹے بھی حاصل کی اس کے علاوہ انہوں نے ایک سو تیتالیس رنز بھی سکور کیے اور آمیر جمال کو سجنی ٹیسٹ میں مین آف دی میٹ بھی قرار دیا گیا لیکن اس کے علاوہ پاکستان کی بولنگ خاص طور پر شاہین آفریدی جنہیں ابتدائی دو ٹیسٹ میچز میں کھلایا گیا وہ اس طرح کی امپریسیف بولنگ نہ پیش کر سکے جس کی طبقوں کی جاری تھی حسن علی کو بلا وجہ لے کر چلنے ہیں حسن علی اتنے متاثر کو نہیں رہے لیکن ان کو کھلایا جا رہا ہے خورم شہزاد کی بدقسمتی کے پہلے ٹیسٹ میچ میں اچھی بولنگ کے بعد وہ انفٹ ہو گئے پھر پاکستان کا اصل مسئلہ جو تھا وہ پاکستان کی سپن بولنگ کا تھا عبرار احمد انفٹ ہوئے پھر نومان علی کا اپنڈکس کو آپریشن ہوا اور پھر انہوں نے ساجد خان کو بھیجا محمد نواز کو بھیجا ساجد خان اس لیول کے بولرز نظر نہیں آیا حالانکہ وکیٹ ایسی تھی کہ آپ دیکھیں سیکنڈ اننگز میں نیتن لائن نے اچھی بولنگ کی آسٹیلیا کی لیکن اس وکیٹ کا بھرپور فائدہ نہ اٹھا سکے ساجد خان اس سے قبر وہ سات ٹیسٹ میچز کھیل چکے تھے تو پاکستان کی سپن بولنگ آگا سلمان نے نسبتاً بہتر بولنگ کی حالانکہ وہ بیٹنگ آل ڈاؤنڈر ہیں انہوں نے ساجد خان کے مقابلے میں نسبتاً بہتر جو ہے وہ بولنگ کا مظاہرہ کیا لیکن پاکستان کی فیلڈنگ بڑی پیتھٹک رہی سلپ میں کیٹس ڈاوپ ہوئے پھر اس کے علاوہ کپتان سے بھی کیٹس ڈاوپ ہوا اور دیگر اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی فیلڈنگ کا میار بڑا پسترہ اتنا بڑا انٹو راج بھیجا ہوا تھا پاکستان کرکٹ بورڈ نے سترہ رکنی سپورڈ سٹاف تھا کہاں گئے فیلڈنگ کوچ بھی اس میں شامل تھے اس کے علاوہ فیزیکل ٹرینر بھی شامل تھے اور محمد حفیظ بھی جو ڈیریکٹر تھے جو بڑے بلند و بانگ دعوے کر رہے تھے سب چیزیں بلکل ان کے غبارے میں سے ہوا نکل گئی اگر دیکھا جائے تو بھیجا نہ ہوگا اتنا بڑا سٹاف ایڈم ہولیوک کو انہوں نے بلایا انگلینڈ سے انہیں بیٹنگ کوچ رکھا بولنگ کوچ اگر دیکھا جائے اس کوچنگ سٹاف میں دو آدمیوں کی کارکردگی نسبتاً بہتر رہی عمر گل جو پاکستان کے فالک بولنگ کوچ تھے ان کی جو دی گئی ٹپس پر پاکستانی بولور خاص طور پر عامر جمال کی کارکردگی میں بڑا نکھار پیدا ہوا اسی طریقے سے سعید اجمل سعید اجمل کا انہوں نے بھرپور فائدہ نہیں اٹھایا ورنہ دنیا کے ٹاپ کے آفیس پینر ہے آخری ٹیسٹ میٹ میں پاکستان نے ایک آفیس پینر کو کھلایا سعید خان کو ورنہ پرت اور ملبن کے ٹیسٹ میٹل میں نہیں کھلایا تو بہت ساری چیزیں پاکستان پہلا ٹیسٹ میٹ دیکھیں آپ تین سو ساتھ رنز کے واضح مارجن سے ہارا پھر انہاسی رنز سے ملبن میں اسے شکست ہوئی جبکہ سولہ رنز پر جب آسٹیلیا کے دوسری ننگز میں چار کھلاڑی آؤٹ ہو گئے تھے تو اس وقت پیسہ لگ رہا تھا کہ پاکستان اس سیریز کو برابر کر دے گا لیکن پھر وہاں سے آسٹیلیا نے کم بیک کیا اور پھر آخری ٹیسٹ سیڈنی کا اس میں پاکستان آٹھ وقتوں سے ہارا تو اس طرح جو کارکردگی تھی پاکستان کی بڑی مایوس کن رہی اگرچہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ماضی میں پاکستان کے بڑے بڑے ٹاپ کے فاس بولرز بیٹسمن گئے آسٹیلیا لیکن پاکستانی ٹیم کو شکست سے دو چار ہونا پڑا اس ٹیم سے توقع کی جاری تھی جس طرح سے ملون میں پاکستان نے کم بیک کیا جس طرح سیڈنی میں کم بیک کیا لیکن جسے کہتے ہیں نا میں پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں ذکر کر چکا ہوں کہ ذہنی طور پر زیادہ سٹرونگ تھی زیادہ مضبوط تھی آسٹیل وی ٹیم اور اس نے پاکستان کو دبوچ لیا مشکل حالات میں آ کر اور یہ سیریز ڈیویڈ وارنر کے کریر کی آخری ٹیس سیریز ثابت ہوئی آخری ٹیس ثابت ہوا سیڈنی ٹیس ایک سو بارہ ٹیس میچز میں انہیں چھبیس سینچیاں سینچیاں بنائی ہیں اور عثمان خواجہ نے بلکہ ڈیویڈ وارنر کے ساتھ ایک اپنی تصویر بھی پوس کی تھی کہ بچپن کیم کی دوستی تھی اور یہی وجہ ہے کہ آج جب ٹیس میچ ختم ہوا تو عثمان خواجہ کی والدہ نے میسیس تاریخ خواجہ نے گلے لگایا ڈیویڈ وارنر کو اور بڑی دیر تک انہوں کو گلے لگایا رکھا انہیں تسلی دی ڈیویڈ وارنر کی پوری فیملی بھی وہاں موجود تھی سیڈنی کرکٹ گراؤن میں اور شاید تینے کرکٹ نے بھی ڈیویڈ وارنر کو جو ان کا ہوم گراؤنڈ ہے سیڈنی وکٹوریا سے ان کا تعلق تو وہاں پر انہیں بڑے فرجوش انداز سے خدا حافظ کا تو اس طرح پاکستان کے لیے یہ سیریز ایک ڈرانو خواب ثابت ہوئی ہے پاکستان سات آٹ نو مہینے کے بعد بنگلہ دیش کے خلاف سیریز کھیلے گا پاکستانی سرزمین پر ٹیس سیریز اس سے پہلے جو ہے پاکستان کا آسائنمنٹ ہے بارہ جنوری سے نیوزیلینڈ کے خلاف پانچ ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچوں پر مشتمل سیریز شروع ہو رہی ہے پھر پی ایس ایل ہوگی اور پھر اس کے بعد ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ جس کے اس کیجول کا اعلان ہو چکا ہے نو جون کو پاکستان اور بھارت روایت کی حریف نیو یورک میں مددے مقابل ہوں گے اس ورلڈ کپ میں تو ایک مرتبہ پھر لیکن ٹی ٹوئنٹی کرکٹ سے نکلنا ہوگا پاکستان کو انیس سو باون سے پاکستانی کرکٹ ٹیم ٹیسٹ کرکٹ کھیل لی ہے دو ہزار چھے سے ٹی ٹوئنٹی کرکٹ کھیل لی لیکن پاکستان کے پاس ٹیسٹ لیول کا ابھی تک وہ میٹیرل نہیں تیار ہو سکا اس کی بنیادی وجہ پی ایس ایل ہے اور بہت زیادہ دنیا کی کرکٹ لیگز اور پھر ٹی ٹوئنٹی کرکٹ ہے لیکن بارال اس سیریز میں ایک ہی کھلاڑی جو ہے اس نے ایکسل کیا آپ دیکھنا یہ ہے کہ اس کو ریگولر بیسس پہ مواقع دیے جاتے ہیں وہ اپنی فٹنس پہ کتنا کام کرتا ہے آمر جمال جس نے بیٹنگ اور بولنگ دونوں ہی شعبوں میں متاثر کیا پاکستان کالڈاؤنڈر کی تلاش تھی کہ آمر جمال کی صورت میں آرڈاؤنڈر مل گیا ہے ہم اپنے پلیئرز کو بڑی جلدی دوسروں کے ساتھ کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں آپ دیکھیں عمر اکمل کی مثال ہمارے سامنے احمد شہداد کی مثال ہمارے سامنے لیکن پھر کیا ہوا دونوں قصے پارینہ بن گئے تو اب آمر جمال کو بھی بہت زیادہ اس کی تعریف کر کے اس کو اور زیادہ وہ پمپ اپنا کیا جائے بلکہ آمر جمال ابھی اچھے پلیئر ہیں وہ ابھی کرکٹ کھیلیں اور دماغ پہ اپنے کچھ سوار نہ کریں بال لوگ جو ہوتا ہے نا شورت کا نشہ اپنے دماغ پہ سوار کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد ان کا کرے جو ہے وہ گمنامی کے اندھیروں میں گم ہو جاتا ہے لیکن باران پاکستان کے لیے سیریز سے کافی چیزیں سیکھنے کو ملی ایک تو پاکستان کو اپنی فیلڈنگ کے میار کو بہتر بنانا ہوگا بولنگ کے شعبے میں ایک طرف آپ حارس روپ پہ وہاں بریال جو تھے وہ ان کو دباؤ ڈال لیتے کہ وہ جائے دوسری طرف شاہین شاہ فریدی کو ریسٹ کرایا انہوں نے تو یہ دورہ میار سمجھ میں نہیں آتا پھر محمد حفیظ کا جو ڈیریکٹر بنانا وہ بھی ایک فیصلہ عجیب و غریب فیصلہ تھا کیونکہ پاکستان اگر حفیظ آتے تو چیف سیلیکٹر آ سکتے تھے دوہ دار تین سے وہ انٹرنیشنل کرکٹ کھیلے لیکن ان کو ڈیریکٹر بنا دیا گیا اور پھر اتنا بڑا انٹوراج گیا پاکستان کا اور اس کا نتیجہ کیا ہوا نتیجہ صفر پاکستان سیریز تین صفر سے ہار گیا اب ٹی ٹوینٹی ور لوگوں کی نظریں مرکوز ہوں گی لیکن بھارا پاکستان کے لیے اس سیریز سے کرتی ہے دیکھتے رہیے ایم آئی بی سپورٹس